نحمد و نصل علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم رجب اسلامی کمری سال کا ساتوہ مہینہ ہے یہ بڑی برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی چار راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے عید الزہا کی شب عید الفطر کی شب پندرہ شبان کی شب اور رجب کی پہلی شب ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات پندرہ شبان کی رات جمعہ کی رات اور دو راتیں عیدین کی دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے التماس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامی باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارا چینل اسلامی باتیں کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کرلیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن حاصل ہو سکے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باخبر ہو جاؤ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم رضا مندی کو اپنے لئے واجب کر لیا ایک ربیت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ سال میں چار راتیں ہر کام چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت الہی کے لئے مقصود فرمایا کرتے تھے یعنی ان چار راتوں میں عبادت کا خصوصی احتمام فرماتے تھے رجب کی پہلی رات عید الفطر کی پہلی رات عید الزہا کی پہلی رات اور شبان المعظم کی پندروی رات ان خاص راتوں میں آپ یہ دعا ضرور پڑھتے تھے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود اور رحمت بھیج یہ لوگ حکمت و دنائی کے چراغ ہیں نعمت کے مالک ہیں اسمت و پاکیزگی کا خزانہ ہیں ان کے ساتھ مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھ غرور اور تقبر کے سبب مجھے نہ پکڑ میرے انجام کو حسرت اور شرمندگی والا بنا تو مجھ سے راضی ہو جا بے شک تیری مغفرت ظالموں کے لیے ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں اے اللہ مجھے وہ چیز عطا فرما جو تجھے اضانہ دیتی ہو اور مجھے وہ چیز عطا فرما دے جو مجھے فائدہ دینے والی ہو تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیری حکمت نادر اور عجیب ہے مجھے رہت اور کشادگی عطا فرما آفیت اور پریزگاری اور صبر عطا فرما اپنے اور اپنے دوستوں کے نزدیک مجھے سچائی اور لطف عطا فرما سختی کے بعد آسانی عطا فرما میرے اہل میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں پر جو تیرے راستے پر چلنے والے ہیں اور مسلمانوں کے بیٹیوں اور بیٹوں پر مسلمان مرد اور عورت پر اپنی رحمت نازل فرما اور سب کو اپنی رحمت میں شامل فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ کے آغاز دس رکاتیں پڑھو اور ہر رکات میں ایک بار سورہ فاتح تین بار سورہ اخلاص اور تین بار سورہ کافرون پڑھو اور جب سلام پھیرو تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ یقتہ اور یگانہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں سب ملک اسی کا ہے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ خود ہمیشہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آتی نیکی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز ہر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جسے تو عطا کرتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا اور تو جسے روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں تیری منشاہ کے بغیر کوئی شخص کوشش کرے تو وہ لاحاصل ہے رجب کے مہینے کی پہلی جمعیرات کو عبادتِ الہی کرنے سے بے شمار سوا ملتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینہ میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے اس مہینہ میں خون ریزی سے بچایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے انبیاء کرام کی دعاوں کو قبول فرمایا اور اسی مہینے میں اپنے دوستوں اور دشمنوں سے رہائی عطا کی جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اس نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ تین چیزیں واجب کر لی گزشتہ تمام گناہوں کی معافی ایندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بچاؤ اور تیسرے یہ کہ روزے قیامت پیاسے ہونے کا خطرہ باقی نہیں رہے گا یہ سن کر ایک بڑا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ضعیف کی وجہ سے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول تاریخ درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا سوا بتاؤگا کیونکہ اس مہینے میں ہر نیکی کا سواب دس گناہ ہے لیکن رجب کے پہلے جمعت المبارک کی رات سے غفلت نہ کرنا یہ رات ایسی ہے کہ ملائکہ اس رات کو مقاصد کی رات کہتے ہیں جب اس رات کی پہلی تہائی گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خانہ کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمع نہ ہو جائے اس وقت پروردگار عالم فرشتوں کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو چاہو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہماری عرض یہ ہے کہ تُو رجب کے روزہ داروں کو بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا روزانہ کا وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ ماہ فرما دیں گے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا کریں گے جب کوئی رجب ستائیس تاریخ کی رات نماز اشاہ کے بعد چھے رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے گا رجب کی ستائیسویں شب کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت و ثواب کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی ستائیسویں شب میں سو رکعت نفل نماز پڑھنی منقول ہے ہر رکعت میں سورہ فاتح کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے نماز سے فارح ہونے کے بعد ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھے پھر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں دعا مانگے اور حاجت طلب کرے انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات ستر ہزار ملائکہ نور کے طباق لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں جو شخص شبے بیدار ہوا اور گناہوں سے دور ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر نسار کرے افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نحمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل اسلامی باتیں کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم